ویلکم ویلکم آپ کا چھوٹ پیار ہے آپ کے خیمین حاضر ہے ایک نیک ساتھ آج آپ کو فلودہ بنانا سکھیں گے جو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے چلے بنانا شروع کرتے ہیں انہوں نے گھی لے لیا اور اسے اکرائی میں ڈالیا اسے تھوڑی در گرام ہونے کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے سادی سوانیاں لے لیے اس سے ہی ہماری اس سے ہماری ریسپی بہت مزے کی بنے گی اس سے اچھی طرح سے گھی میں فرائی کر لیتے ہیں اسے ایک ٹیشمنٹ کال لیں گے اب وہی قرائے میں ہم دودھ ڈال لیں گے چیننگ کسٹر کسٹر ہم نے پیکٹ والا لیا ہم نے مینگو فلیور میں لیا جو ہم اس میں ڈال لیں گے اب کوئی بھی پھلے ہم نے مینگو فلیور لیا آپ جو ہم سا چاہے وہ لے سکتے ہیں اسے دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے بولیا جس میں ہم نے دودھ ڈالیا اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جو ہم نے سیویں فرائی کر لی تھی اب دودھ میں ڈال لیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جو ہم نے کسٹر بنایا تھا اب اس میں ڈال لیں گے کسٹر ہم نے ڈال لیا اب اسے اچھی طرح سے پورا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے واو یہ دیکھ کتنے اچھی طرح سے پکڑا ہے ہمارا فلوتا مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دکھ ملنگا ہے جو ہم نے پانی میں پکڑ کے رکھا ہوا تھا اب اسے ہم ایک ایک گلاس میں ڈال لیں گے ہمیں ڈال لیتے ہیں اپنا فلوتا جو ہم نے تیار کر چکا ہے اس طرح پورا پورا دونوں میں اس طرح ڈال لیں گے پسٹر ڈال لیں گے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگے ہوگی پلک چھوٹ پیارے کے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کا نامت بولنا تھانکیو یہ ریسپی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اب یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی یہ چٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزیتار بنتی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے دیکھیں اب اس کے اوپر سجاوٹ کے لئے چیزیں ڈال لیں گے شکریہ 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 موسیقی